دوسرا تواریخ پانچوں باب اس طرح سب کام جو سلمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا اور سلمان اپنے باپ دعود کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ضروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانہ میں رکھ دیا تب سلمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم میں اکٹھا کیا تاکہ وہ دعود کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے اہد کا صندوق لے آئیں اور اسرائیل کے سب لوگ ساتھ میں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ضروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے ان کو لاوی کاہن لائے تھے اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے ایسا کہ کسرت کی وجہ سے ان کا شمار اور حساب نہیں ہو سکتا تھا اور کہنوں نے خداوند کے اہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہام گاہ میں جو پاترین مکان ہے یعنی کروبیوں کے بازوں کے نیچے لاکر رکھا اور کروبی اپنے بازوں صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو موسا نے حوریب پر اس میں رکھا تھا جب خداون نے بنی اسرائیل سے جس وقت وہ مسر سے نکلے تھے اہد باندھا اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک ترین مکان سے نکلے کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور بیمان اور یدتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جھانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذہبہ کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک سو بیس کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداون کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداون کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خداون کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ کہہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خداون کے جلال سے معمور ہو گیا تھا